روزہ اور نماز عام طور پر یہ بات دیکھنے میں آئی ہے کہ رمضان المبارت میں بہت سے لوگ روزے کا احتمام تو کرتے ہیں سہری اور افتاری کا احتمام بھی ہوتا ہے لیکن نماز سے غفلت برتتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ جس طرح روزہ اہم ہے اسی طرح نماز بھی اہم ہے روزہ اگر فرض عبادت ہے تو نماز بھی ایک فرض عبادت ہے رمضان سال میں ایک مرتبہ آتا ہے تو نماز دن میں پانچ دفعہ ادا کرنے کا حکم ہے نماز اللہ سبحانہ وتعالی سے ملاقات کا ذریعہ ہے اپنی محبت کے اظہار کا ذریعہ ہے اپنی اطاعت کے اظہار کا ذریعہ ہے نماز کے بغیر دین مکمل نہیں ہوتا نماز دین کی بنیاد ہے نماز کو چھوڑنا دین کی بنیادوں کو ہلا دینا ہے اللہ سبحانہ وتعالی قرآن پاک میں فرماتے ہیں اِنَّ السَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا کہ بے شک نماز مومنوں پر وقت کی پابندی کے ساتھ فرض کی گئی ہے یعنی اس کے فرض ہونے میں اس کے اہم ہونے میں کوئی شک و شبا کی گنجائش نہیں بار بار قرآن پاک میں آتا ہے وَأَقِيمُ السَّلَاةَ وَآَتُ الزَّكَاةَ نماز قائم کرو اور زکاة ادا کرو اگر قرآن پاک پر غور کیا جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ شاید ہی نماز سے زیادہ کسی اور چیز کے بارے میں اتنا تاقیدی حکم دیا گیا ہو یا اتنی زیادہ تقرار ملتی ہو نماز دراصل ہمارے روز مرہ ہونے والے گناہوں کے کفارے کا بھی ذریعہ ہے حقیقت یہ ہے کہ ہم سب انسان کسی نہ کسی طرح غلطی کر بیٹھتے ہیں کوئی نہ کوئی گناہ ہم سے سرزد ہو جاتا ہے لیکن جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ساتھ ساتھ گناہوں کی صفائی ہوتی چلی جاتی ہے اس کے بارے میں ایک حدیث میں آتا ہے حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر تم میں سے کسی کے دروازے پر نہر بہتی ہو اور وہ اس نہر میں ہر روز پانچ مرتبہ نہ آئے تو کیا اس کے بدن پر کوئی میل کچیل باقی رہ جائے گا صحابہ کرام نے ارس کیا نہیں کسی قسم کا میل کچیل باقی نہیں رہے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی پانچ نمازوں کی مثال ہے اللہ تعالیٰ ان نمازوں کے ذریعے گناہ مٹا دیتا ہے تو گویا دن میں پانچ مرتبہ پاک صاف ہو کر اللہ پاک کے حضور حاضر ہونا انسان کی گناہوں کی معافی کا ذریعہ بھی ہے اور انسان کے دل پر جو بوجہ آجاتا ہے ان گناہوں کے ذریعے اس کو اتارنے کا سبب بھی ہے پھر خاص طور پر مرد حضرات اگر مسجد میں جا کر نماز پڑھتے ہیں تو اس کا عجر و ثواب اور بھی زیادہ ہے اللہ سبحانو تعالیٰ ان کو اپنے ملاقاتی قرار دیتے ہیں حضرت سلمان سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے گھر میں اچھی طرح وضو کیا اور پھر وہ مسجد میں آیا وہ اللہ تعالیٰ کا ملاقاتی ہے اور میزبان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے ملاقاتی کی عزت کرے یعنی ایسے لوگ عزت کے مستحق ہیں جو خاص طور پر مسجد میں نماز کا احتمام کرتے ہیں رمضان المبارک میں فرائز کے علاوہ خاص طور پر قیام اللیل کی بہت تعقید ملتی ہے حدیث پاک میں آتا ہے من قام رمضان ایمان و احتسابا غفر لہو ما تقدم من زمب جس نے رمضان میں ایمان اور احتساب کے ساتھ یعنی خالص نیت کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ سے عجر و ثواب کی نیت کے ساتھ رات کو قیام کیا یعنی تراویح نماز ادا کی تو اس کے پچھلے گناہ ماف کر دیے جائیں گے تراویح کی نماز بنیادی طور پر ایک نفل نماز ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ آپ نے رمضان کی آخری راتوں میں باجماعت بھی اس نماز کا احتمام کیا حضرت ابو ذر سے مروی ہے کہتے ہیں کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روزے رکھے آپ نے ہمیں تراویح کی نماز نہ پڑھائی یہاں تک کہ رمضان کے سات دن باقی رہ گئے یعنی آخری عشرہ آ گیا تئیسویں رات کی اقتہائی گزرنے پر آپ نے ہمیں تراویح پڑھائی پھر آپ نے چوبیس شب کو نماز نہیں پڑھائی پچیسویں شب آدھی رات گزرنے پر نماز تراویح پڑھائی ہم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہی اچھا ہو اگر آپ رمضان کی باقی راتوں میں بھی ہمیں نفل نماز پڑھائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے امام کے فارغ ہونے تک امام کے ساتھ قیام کیا یعنی باجمات یہ نماز ادا کی اس کے لیے ساری رات کے قیام کا ثواب لکھا جائے گا پھر آپ نے ہمیں نماز تراویح نہیں پڑھائی حتیٰ کہ تین روز باقی رہ گئے چنانچہ آپ نے ہمیں تیسویں مرتبہ ستائیسویں شب تراویح پڑھائی جس میں اپنے اہل و عیال کو بھی شامل کیا یعنی خواتین بھی شامل ہوئیں یہاں تک کہ ہمیں فلاح کے ختم ہونے کا ڈر ہوا میں نے حضرت ابو ذر سے پوچھا فلاح کیا ہے حضرت ابو ذر نے جواب دیا سہری یعنی آپ نے اتنی طویل نماز پڑھائی کہ صحابہ کرام کو یوں محسوس ہوا کہ گویا سہری کرنے کا وقت بھی گزر جائے گا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزانہ کیوں نہیں آپ خود تو تحجد کا اعتمام باقائدگی کے ساتھ کیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچ نمازوں کے علاوہ رات کا قیام اپنے لئے لازم کر رکھا تھا لیکن دوسروں کو یہ نماز رمضان کی ہر شب باجماعت نہ پڑھانے کے پیچھے ایک حکمت یہ ہو سکتی ہے کہ اگر آپ ایسا کرتے تو شاید یہ نماز فرض کے درجے کو پہنچ جاتی اور پھر امت کے لئے اس کو ادا کرنا مشکت کا سبب ہوتا کیونکہ ایک اور روایت سے یہ پتا چلتا ہے کہ ان راتوں میں لوگوں کا شوق اور ذوق دیکھنے کے قابل تھا یعنی ہر رات میں پہلے سے زیادہ لوگ نماز میں شریک ہوئے کیونکہ اس نماز کے پڑھنے کا اپنا ہی ایک لطف ہوتا ہے کیونکہ خاص طور پر اس میں انسان کو موقع ملتا ہے کہ وہ تراویح میں پورے کا پورا قرآن پاک سن سکے رات کے اس قیام کے علاوہ دن میں مختلف اوقات میں نوافل کا احتمام کیا جا سکتا ہے کیونکہ رمضان میں ایک نفل ادا کرنے کا ثواب عام دنوں کے فرض ادا کرنے کے برابر ہے لیکن یہ یاد رہے کہ نوافل میں اعتدال بہت ضروری ہے حضرت انس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نفل نماز اپنی طبیعت کی خوشی اور شوق کے مطابق پڑھو جب طبیعت تھک جائے تو بیٹھ جاؤ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نفل نماز بیٹھ کر بھی ادا کی جا سکتی ہے اور جتنی کسی کی استطاعت ہو اس کے مطابق حضرت عائشہ کہتی ہی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی حمد کے مطابق عبادت کرو اللہ تعالیٰ کبھی نہیں تھکتا یعنی وہ عجر دینے سے نہیں تھکتا جبکہ تم تھک جاتے ہو یعنی ایسا نہ ہو کہ تم ایک کام شروع کرو اور اتنا زیادہ شروع کر دو کہ پھر اس کو نبھا نہ سکو تو یہ عمل پسندیدہ نہیں حضرت عبداللہ بن عمر بن علاس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عبداللہ تم فلان آدمی کی طرح نہ ہو جانا جو رات کو اٹھا کرتا تھا پھر اس نے اٹھنا چھوڑ دیا یعنی انسان ایک کام شروع کرے نیکی کا اور پھر کچھ دنوں کے بعد چھوڑ دے تو یہ بات درست نہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم رمضان میں تراویح کی نماز چھوڑ دیں کہ شاید ہم عام دنوں میں تحجد نہیں پڑھ سکیں گے نہیں ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانو تعالی ہمیں رمضان میں تراویح کو پابندی سے ادا کرنے کی وجہ سے عام دنوں میں بھی تحجد کی توفیق اتا کریں کیونکہ تحجد کی نماز ایک بہت خوبصورت نماز ہے وہ وقت دعاوں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے اور انسان کے لیے بہت ہی سکون اور عجر کا ذریعہ ہے نفل نمازوں میں ایک اور نماز جو بہت ہی باعث عجر ہے وہ چاشت کی نماز ہے اس کے بارے میں حضرت ابو دردہ اور حضرت ابو ذر سے ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے آدم کے بچے دن کے شروع میں میرے لیے چار رکعت نماز ادا کر میں تیرے سارے کاموں کے لیے کافی ہو جاؤں گا یعنی ان رکعتوں کا اتنا عدر و ثواب ہے کہ دن کی باقی بہت سی مشکلات آسان ہو سکتی ہیں تو آج کی بات کا خلاصہ یہ ہے کہ نماز کی پاوندی کی جائے اگر کوئی شخص نماز ادا نہیں کرتا تو اسے یہ بات اچھی طرح معلوم ہونی چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حق میں ایک بہت بڑی کوتاہی کا مرتقب ہو رہا ہے نماز کا چھوڑنا گناہ کبیرہ ہے انسان سوچے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں کتنی بے شمار نعمتیں دے رکھی ہیں ہمارا یہ وجود کھانے پینے کی نعمتیں یہ زمین یہ آسمان یہ سب کچھ اس نے ہمارے لیے پیدا کیا سب کچھ اس سے لے کر پھر آخر ہم اسی کو یاد کیوں نہیں کرتے کیونکہ اس کا حکم ہے کہ اقم السلاة لی وکری نماز میری یاد کے لیے قائم کرو یہ یاد کرنے کا اس کی ملاقات کرنے کا ایک بہترین طریقہ ہے اور اگر ہم اس کو اس کے بتائے ہوئے طریقے کا مطابق یاد نہیں کرتے تو یہ اس کی رضا مندی حاصل کرنے کا ذریعہ نہیں ہو سکتا اسی لئے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اسلام اور کفر کے درمیان ایک حد فاصل قرار دیا پھر اسی طرح آپ نے اسے دین کا ستون قرار دیا پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں نماز نہ پڑھنے والوں کے لیے بہت وعید آئی ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ فی جناتی یتسائلون عن المجرمین یعنی جنت میں جب اہل جنت پہن جائیں گے تو وہ مجرموں سے سوال کریں گے ما صل اکا کم فی سقر تمہیں جہنم میں کیا چیز لے گئی قالو وہ کہیں گے لم نکو من المسلین ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے ولم نکو نتعم المسکین اور ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے وَكُنَّا نَخُودُ مَعَلْخَائِدِينَ اور ہم بحثے کرنے والوں کے ساتھ مل کر بحثے کرتے تھے ہمیں سوچنا چاہیے کہ کہیں ہم تو ایسے لوگوں میں شامل نہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے حقوق بھی پامال کرتے ہوں اور دوسری طرف بندوں کا بھی خیال نہ کرتے ہوں اور محض باتیں ہی بنانا جانتے ہوں کیونکہ کوئی بھی کام محض باتیں کرنے سے نہیں ہوا کرتا جب تک کہ عملی طور پر کوشش نہ کی جائے اور یہ بات بھی یاد رہے کہ قیامت کے دن پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا اگر پہلے ہی سوال میں فیل ہو گئے تو باقی چیزوں کا کیا ہوگا اس لیے ہم سب کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ ہم رمضان کو ایک بہترین موقع جانتے ہوئے اپنے آپ کو نماز کا پابند بنائیں کیونکہ روزہ ہمیں ایک ایسی فضاء مہیا کرتا ہے ہمیں روحانی طور پر ایسی طاقت عطا کرتا ہے کہ جس میں ہمارے لیے یہ بات آسان ہو جاتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں مثلا لیے کہ عام طور پر اگر صبح کے وقت اٹھنا مشکل لگتا ہے تو رمضان میں سہری کے لیے تو اٹھا ہی جاتا ہے اگر تیس دن تک ہم صبح کے وقت فجر کی نماز پابندی کے ساتھ ادا کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ ہماری عادت بن جائے گی اور رمضان کے بعد پر اس عادت کو قائم رکھنا مشکل نہ ہوگا اسی طرح اگر رات کو تراوی پڑھی جا رہی ہے تو بعد میں بھی عشاء کی نماز بھاری نہ ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر لوگوں کو پتا چل جائے کہ فجر اور عشاء کی نماز میں کتنا عجر و ثواب ہے تو لوگ اپنے گھٹنوں کے بل چل کر مسجدوں میں آئیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم اس نماز کا عجر و ثواب نہیں جانتے اسی لئے ہم اس سے کتا ہی برد جاتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں وہ اپنے اس حق کو پہچاننے کی اور اسے صحیح معنوں میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اس سلسلے میں اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں تراوی اور تحجد کی نماز میں کیا فرق ہے تراوی رات کے پہلے حصے میں پڑھی جاتی ہے اور تحجد رات کے آخری حصے میں پڑھی جاتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کہ وہ حدیث میں نے آپ کے سامنے بیان کی ایک رات اس کو رات کے اول حصے میں پڑھا دوسری رات درمیانے میں اور تیسری رات آخری حصے میں تو یہ قیام اللیل ہی کے بنادی طور پر دو مختلف نام ہیں میرا آپ سے سوال ہے کہ اگر نماز تراوی نہ پڑھ سکیں روزہ ہو جاتے ہیں اس صورت میں جی ہاں اس لئے کہ روزہ الگ عبادت ہے اور نماز تراوی الگ عبادت ہے لیکن جان بھوچ کے تراوی چھوڑنی نہیں چاہیے کیونکہ اس نماز کی تاقید بھی ہے اور اس کا عدر و ثواب بھی بہت ہے اور قیام کی حالت میں قرآن پاک کا پڑھنا اور سننا قیامت کے دن سفارش کا سبب بھی ہے اس لئے اس کا احتمام کرنا چاہیے اگرچہ آپ کا روزہ ہو جائے گا تراوی نہ پڑھنے کی صورت میں بعض وقت انسان بیمار ہوتا ہے یا کہیں سفر پر ہوتا ہے اور اس میں لمبی نماز پڑھنے کا اس کو موقع نہیں ملتا کسی وجہ سے لیکن روزہ رکھنے کا موقع مل جاتا ہے تو وہ روزہ رکھ سکتا ہے اور اسی طرح ایک بات یہ بھی ذہن میں رہے کہ بعض لوگ کسی بیماری کی وجہ سے روزہ رکھنے سے قاسر ہوتے ہیں تو وہ تراوی بھی چھوڑ دیتے ہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے اگر کوئی شخص بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پایا اور وہ تراوی پڑھ سکتا ہے تو وہ تراوی ضرور پڑھے اللہ تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس رمضان کی برکتوں سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق دے اب اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ